بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم کرنے لگے ہیں پری بیسک لرننگ سکل بیسک سے بھی پہلے آپ کے پاس بلکل ہی چھوٹا بچہ ہے وہ پہلے دن سکول آیا ہے آپ اس کو ایسے سکھانا شروع کر دیں گے تو اسے نہیں آئے گا اب اس کے لیے یہ کچھ ٹکنیکس ہیں آپ جو یوز کریں گے آپ نے بچے کو لائنیں لگانا سکھانا ہے آپ بچے سے کہیں گے آپ نے ایسے لائنیں لگانا ہے یہ آرام سے بچے لگا رہے گا وہ آپ جیسی لائن وہ نہیں لگائے گا وہ پھر بھی آدھی ایسے ایسے کر کے اس کی آئے گی لیکن لگ جائے گی پھر آپ نے اسے کہنا ہے کہ آپ اس طرح سے لگاؤ یہ بھی وہ لگا رہے گا آپ اسے کہیں کہ آپ اس طرح لائن کھینچو آپ اسے کہیں ادھر سے یوں کھینچو جیسے ماؤس کی پریکٹس ہوتی نا اسی طرح پین کلم پینسل اس کی پریکٹس ہوتی ہے تو یہ وہ کر رہا ہے یہ ہو گیا اس کا یوں لائن ٹیڑھی کھینچنا سیدھی کھینچنا لیفٹ ٹو رائٹ لائٹ ٹو لیفٹ اس کے بعد آپ اسے کیا سکھائیں گے کہ اب آپ کو سرکل بنانا ہے ایسے ایسے سرکل بناتے رہو اور یہ بچے بڑے شوق سے بنائیں گے آنگوں نے تھوڑا خوش کرنے کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اچھا آپ نے مرگی دیکھی ہے بچہ کہہ گا دیکھی ہے انڈا دیکھا ہے دیکھا ہے اچھا انڈے بناو اگرچہ ایک آورل اور سرکل میں تھوڑا فرق ہوتا ہے لیکن وہ بہت چھوٹا بچہ ہے آپ نے اس کو کوئی فیزیکل چیز بتانی ہے آپ وہاں پر اس کے کوئی اور ایسی گول مول چیز دکھا دیں آپ اسے سیب دکھا دیں کوئی اور ایسی چیز آپ کے کلاس کرنے ہوگی وہ دکھا دیں گے یہ دیکھو یہ سرکل ہے اس طرح کی چیز آپ نے بنا دیں گے آپ ایک دفعہ وہاں بیچ میں رکھ دیں اب جیسے یہی مارکر کا میں نے رکھ دیا اس کو ایسے کر دیا تو یہ ایک سرکل بن گیا آپ وہاں کوئی چیز رکھیں اس کو یوں کر کے سرکل بنا دیں اب بچے آرام آرام سے یہ سرکل بناتے رہیں اس سے کیا ہوگا کہ بچے کا جو ہینڈ ہے اس کی پریکٹس ہو جائے گی سیدھی لائن تیڑھی لائن سرکل جب وہ یہ چیز سیف جاتا ہے تو پھر آپ اسے کہیں کہ اب آپ نے ہاف سرکل بنانا ہے اب ہاف سرکل جب وہ بنائے گا ادھر سے یوں اور ادھر سے یوں تو اس کو اپنا ہاتھ ایک جگہ لا کے رکنا پڑے گا سرکل بناتے ہوئے فریقوینٹلی وہ ایسے ایسے کرتا گیا ایسے ایسے کرتا گیا لیکن ہاف سرکل بناتے ہوئے وہ اپنے ہاتھ کی مومنٹ کو کنٹرول کرے گا اور یہ بات آپ اسے سکھائیں گے اب اس نے ہاف سرکل بنانا سیکھ لیا اس طرح کا پھر ہاف سرکل ایسے بھی ہوتا ہے ہاف سرکل ایسے بھی ہوتا ہے تو یہ ہاف سرکل کی ڈیفرنٹ شیپس آپ نے اس کو سکھا دی اب آپ نے اس کو پری بیسے کیا کیا چیزیں سکھائی ہیں اگر اس کو ان سمرائز کرتے ہیں اب یہ نہیں کہ ایک دن میں آپ نے یہ سارا کچھ سکھا دیا یہ چار پانچ چیزیں یعنی یہ ٹیڑی لائن یہ ٹیڑی لائن یوں سی دی لائن یوں سی دی لائن سرکل ہاف سرکل یہ ہو سکتا ہے بچے کو لگ جائے یہ چائلڈ ٹو چائلڈ ویری کرتا ہے جیسے آپ بڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کو کمپیوٹر جب پہلی تخص کھایا جاتا ہے تو ماؤس کنٹرول کا بڑا ایشو آتا ہے آپ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں تو سٹیرنگ کا بڑا ایشو آتا ہے کئی لوگ بڑا جلدی سیکھ جاتے ہیں کہ ان کو ٹائم لگتا ہے تو اس میں بچوں پر شاوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اچھا وہ بیس بچوں نے سیکھ لیا تم پانچ ہی نہیں کم لے ہو تم رہ گئے ہو نہیں نیچرلی ان کے اندر یہ پروسس تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اب آپ کو اس کو اپزرگ کرنا ہے کہ میں اس چیز کو کس طرح سے اڈریس کروں اب یہ چیزیں بچہ سیکھ چکا ہے اب آپ بچے کو اے سکھانا چاہتے ہیں آپ نے کیا کہنا ہے کہ اچھا بھئی آپ نے تین لائنیں کھینڈی ایک ترشی لائن ایسے اور دوسری ایسے اور تیسری ایسے اب یہ اے تو بن گیا ہے لیکن ٹیچر جیسا تو نہیں بنا جیسا ٹیچر لگ سکتے ہیں ایٹ لیسٹ جب بچے نے یہ تین لائنوں کو کھینچا اے بن گیا اب آپ اس کو تھوڑا سا اسی کے لکھے ہوئے کو اچھا بنا دیں لکھا تو اسی بچے نے ہے اس نے تھوڑا لنبا تھوڑا بنا دیا تھا آپ نے اس کو تھوڑا سیٹ کر دیا اب اس بچے کا لکھا ہوا بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے اب آپ بچے کو اپریشیٹ کریں کہ ویلڈ ہیں یہ آپ نے بہت اچھا لکھا ہے بچے نے جیسا بھی لکھا ہونا خاص کر ارلی سٹیج پر کبھی بھی بچے کو کنڈیم نہیں کرنا کہ تم نے برا کام دیا ہے اسے کہیں یہ بھی بہت اچھا ہے دوسروں کا بھی اچھا ہے تمہارا بھی اچھا ہے اب بچے کو اے آ گیا اسی طرح آپ بچے کو سی سکھانا چاہتے ہیں پہلے میں سی سی بتا رہا ہوں کہ اس کی بار میں آتا ہوں بی کیوں پہلے آپ نے بچے کو سی سکھانا ہے آپ نے بچے کو مثال دے دی اگزمپل دے دی اگر میں مرگی کی اگزمپل دینے لگا ہوں بچوں سے پوچھیں کہ آپ نے ہن مرگی دیکھی ہے کئیوں نے دیکھی ہوگی کئیوں نے نہیں دیکھی ہوگی وہ دیکھیں گے آپ کلاس کے اندر تھوڑا سو اس کو اکٹیوٹی بنا دیں کہ اچھا جس جس نے مرگی دیکھی ہے raise your hands اب بچے بڑے خوش ہوں گے جو آپی بورن کلاس ہے نا وہ ریلیکس اور تھوڑا فنکشنل ہو جائے گی آپ کسی بچے سے کہہ دیں اچھا مرگی کی آواز نکالیں اب آپ کہیں گے پھر کلاس کنٹرول کیسے ہوگی بھئی آپ کے پاس مجرمین بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو آپ نے دبا کے رکھنا ہے کیونکہ آپ نے ان کو جرم کے اوپر لیکچر دینا ہے کہ دوبارہ کریں گے تو جیل میں ڈال رہی ہیں بھئی وہ چھوٹے بچے ہیں they want to learn and you are there make your class enjoyable انہیں کہیں کہ وہ مرگی کی آواز نکالیں وہ نکال دیں تھوڑی دیر آپ ان کے ساتھ ریلیکس کریں اس کے بعد ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ نے انڈا دیکھا ہے ایک بچے کے میرے دیکھا ہے اچھا انڈا بناتے ہیں آج میں آپ کو انڈا بنانا سکھاتا تو آپ نے انڈا بنا دیا اچھا بنا یا برا بنا بن گیا اب آپ انہیں کہتے ہیں کہ اچھا اب یہ انڈا میں توڑنے لگاؤں اچھا جی انڈا توڑ دیا یہ دیکھو میں انڈا توڑ دیا اور یہ کیا بن گیا سی انڈا توڑا تو سی بن گیا ہے اب یہ بات بچے کے ذہن میں نقش ہو جائے گی کہ سی جو ہے وہ انڈے آدھے انڈے جیسا ہوتا ہے اسی چیز کو آپ بی پہ لے کے آئے ہیں آپ نے بچے سے کیا کہا اچھا بھئی ایک لائن ایسے کھنچو ایک بات وہ رہ گی تھی جہاں آپ نے ٹیڑی لائن بنوائی نا وہاں بلکل ورٹیکل لائن ایسے والی بھی پریکٹس کروائی نا اب بچے نے یہ لائن کھنچ دی اب اسے کہیں کہ دو ہاف سرکل بناو یا دو انڈے بناو اس کی اوپر اگر اسے ہاف سرکل آتا ہے تو ایسے اس نے ہاف سرکل بنا دیا ایک اور ہاف سرکل بنا دیا تو بی بن گیا آپ کا دوسرا یہ ہے کہ اگر اسے ہاف سرکل نہیں آتا اسے آپ نے کہا اس کی اوپر دو انڈے بنا دو ایک انڈا بن گیا دوسرا انڈا بن گیا اب آپ کیا کریں کہ خود سے اس کو راب کر دیں اسے کہیں یہ دیکھو بی بن گیا کتنا ہیزی ہے اب بچے کے اندر کانفیڈنس آئے گا اور اس طریقے سے وہ بہت جلدی سیکھ جائے گا پھر ایک کلاس میں پریکٹس یہ کروائیں کہ آپ نے چھے بچوں کو لے لیا ہے سات بچوں کو لے لیا ہے سات آٹھ کتنے بھی آپ نے کیا کیا کہ ایک بچے کو لیڈر بنائیں اسے کہیں کہ آپ نے ان کو اس طرح کھڑا کرنا ہے کہ اے بن جائے اب وہ بچہ ان کو پلیس کر رہا ہے ایک کو اس نے یہاں کھڑا کر دیا دوسرے کو یہاں تیسرے کو یہاں پھر اس نے یہاں کھڑے کرنے شروع کر دیا پھر اس نے دو بچے بیت میں کھڑے کر دیا ایک کو یہاں پر کھڑا کر دی اب کیا بن گیا یہ بن گیا آپ اسے کہیں کہ آپ وہاں ذرا دور کھڑے ہو کے دیکھیں کہ یہ اے ہے بی ہے سی ہے اب جب ایک بچے کو آپ نے لیڈر بنا کے بچوں کو کھڑا کر کے بنویا ہے اس طرح بی سی ڈی جو بھی آپ کے لیٹرز ہیں پردو انگلیس کے دونوں تو ہر بچہ یہ چاہے گا کہ اب اگلا جو لیٹر ہے نا وہ میں بناوں گا بچوں کو کھڑا کر کے تو آپ کی کلاس جو سو ہی رہتی ہے وہ بالکل ایکٹیو ہو جائے گی and you will enjoy that کلاس اب وہ بچہ جس نے ان کو کھڑا کر کے اے بی سی بنایا تھا اس کو یہ سٹرکچر یہ کبھی نہیں بھولے گا اس کے دماغ میں نقش ہو جائے گا کہ اے بی سی یا کیا چیز ہوں تو اس طریقے سے جو پری بیسک سکلز جن کون کہہ رہے ہیں وہ آپ بچوں کو سکھا سکتے ہیں